ہلو فرینڈز آج میں اپنے گملے میں اور اپنے گملے کی مٹی جو ہے اس کی اچھے سے گوڑائی کر کے اور اس میں میں ایک خات دے ہوں گی جس سے جو ہے کہ میرا یہ پودہ ہے گوڑھل کا بہت بڑا یہ میرا پودہ ہے اس میں میں جو اس پودے کو ہو ہرہ برہ رکھنے کے لیے اور اس میں زیادہ فول لینے کے لیے کلیاں زیادہ بننے کے لیے میں اس میں ایک خات دے ہوں گی جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی تو فرینڈز اس طرح سے میں نے گوڑائی کر کے اور یہ جو مٹی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا سائیڈ سے سائیڈ کر دی اور اس میں یہاں میں جو اب یہ خات دینے جا رہی ہوں جو یہ ہے مسٹرڈ کےک جس کو سرسکولی بولتے ہیں اور اس کو یا تو آپ پاودر بنا لے اور یا پھر اس طرح سے بروبرا ساتھ چھوٹا چھوٹا اس کو کوٹ لے اور یا پھر آپ اس کو لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کر بھی دے سکتے ہیں تو میں اس طرح سے اس میں ایک چمچ بھر کے اور پھر اس کے یہاں تھوڑا تھوڑا سا چاروں طرف ڈالیں گے صرف اس میں دو ہی چمچ یہاں فرٹیلائزر دے زیادہ نہ دے اور کیونکہ یہ گملا بھی میرا بڑا ہے اس لیے میں نے دو چمچ دیے اگر چھوٹا ہے تو آپ اس میں ایک ہی چمچ دے اور اس کو اچھے سے ڈھک دے اور آپ یہ والی جو خات ہے یہ اپریل کے بعد اس کو گرمی میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ خات بھی گرم ہوتی ہے تو اسے آپ آگے جا کر اکٹوبر میں یہ والی خات دیں تو آپ کے جو یہ پودا ہے اس میں بہت ساری کلیاں بنیں گے اور بہت سارے پھول لگیں گے اور جو کلیاں منتی ہیں وہ پلی ہو کر جڑ جاتی ہیں تو یہ والی سمجھ سے ابھی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ یہ قاد دیں اور اپریل مارچ کے یا پھر اپریل کے پہلے اپنے میں آپ اس کو دے دیں پھر نہ دیں پھر گرمی پڑنے لگ جاتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھو یہ کلیاں منتی ہے تو یہ پیلی ہو کر گر جاتی ہے تو یہ سمجھ سے بھی ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے پودے کو سوست رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں اور بہت سارے پھولوں سے لدہ ہوا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں تو فرینڈز ویڈیو لائک کریں اور سبسکرائب کریں